پھلواری چڑیل ایک گاؤں کے باہر ایک چڑیل کا سایا تھا وہ ایک سیب کے باغ میں رہتی تھی جو کوئی بھی اس باغ میں آتا اسے وہ چڑیل مار کر کھا جاتی تھی جب سے میں اس باغ میں آئی ہوں مزا ہی آ گیا ہے جب دیکھو روز نیا مرکہ آ جاتا ہے لیکن چڑیل کی خوشی زیادہ دن نہیں چلی جیلدی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس باغ میں کچھ گربر ہیں اور پھر لوگ اس باغ سے سیب توڑنا اور باغ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا ہے دیرے دیرے تو لوگ آنے ہی بند ہو گئے میں آپ کسے کھاؤں گی کیسے اپنی بھوپ مٹھاؤں گی تب ہی چڑیل کی نظر سامنے پیڑ پر لگے سیبوں پر پڑتی ہے مزا آ گیا یہ تو میرے دماغ میں ہی نہیں آیا لگتا ہے آخری بار کسی مند بدھی کا ماس کھایا تھا ارے لوگ نہیں آسکتے تو کیا میں تو ان کے پاس جا سکتی ہوں اس کے بعد چڑیل ایک سندر عورت کا روپ بناتی ہے اور باغ سے سیب اکٹھی کر کے بیشنے نکل پڑتی ہے سیب لے لو سیب خوب رسیلے سیب ایک بار کھاؤگے تو اپنی بیوی کو بھی بھول جاؤگے سیب لے لو سیب خوب رسیلے سیب تب ہی سیب والی پر کلو اور پتن نام کے دو گاؤں والوں کی نظر پڑتی ہے ارے پتن تو دیکھا کتنا بچہ سیب والی چلا ہاں تھوڑا سیب کھریدہ رات میں کھا بہا خوب سمجھتا ہوتھر کی جو سندر عورتے ہی وہی لپڑ کے پہنچ جاتا ہے چلو لیتے ہیں سیب تیرے لیے ہاں سیب والی کئیسا دیئے سیبوا ہم کا لینا پانچ کھلو بس پانچ کھلو اتنی ہی کھا سکتے ہوئی سمر میں لگتا ہے بوڑے ہو گئے ہو چلو زیادہ ادائے مت دکھاؤ اور پانچ کھلو سیب بھر دو تمہارے لیے ارے کھلک ہو کل بھی آنا ہم کل آور پانچ کھلو لے لیں گے پھر اس طرح وہ سیب والی وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر رات میں کلو اور پتن دونوں مرزر سیب کارتے ہیں ادھر چڑیل بھی رات میں کاؤں میں آ جاتی ہیں اور پتن کے گھر کھلکی سے جھاکتی ہے ارے کلو جلدی کاتا اس کے بعد دونوں سیب کھانے لگ جاتے ہیں ادھر چڑیل جو انہیں پھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے منیر من خوش ہو رہی ہوتی ہے کھاؤ کھاؤ ایک بار کھاؤ پھر دیکھو میرے سیبوں کا کمال جیسے ہی کلو اور پتن سیب کھاتے ہیں وہ دونوں وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دو سیب بن جاتے ہیں چڑیل اندر جا کر ان دونوں سیبوں کو اٹھا لیتی ہیں مزہ آ گیا میری ترکیب تو کام کر گئی ہے دہری دیرے میں اس پورے کاؤں کو اپنا شکار بنا لوں گی سب کو کھا جاؤں گی سب کو اگلے دن چڑیل پھر سے سیب والی کا روپ بنا کر سیب پیشنے نکلتی ہیں اسے ریما اپنے پاس پڑھاتی ہے اے سیب والی سرائی دھتوا سیب مجھے بھی کھریب نہیں ہے دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں کیا بھاو دیا میم صاحب بھاو کا کیا ہے آپ سیب کھاؤ اچھے لگے تو پیسے کل دے دینا میں تو کل بھی آؤں گی جو منتری وہ پیسے دے دینا سیب والی کی بات سن کر ریما کو لالچا جاتا ہے بات تو بہت بناتی ہے تو چل لے لیتی ہو تیرے سے لیکن پیسے تو میں بات نہیں دوں گی اور وہ بھی تب جب مجھے اور میری گھر والوں کو یہ سیب پسند آ جائیں گے پھر ریما سیب لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے وہاں اس کا پتی راجو بیٹھا ہوتا ہے ریما سیب لاکر راجو کو دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس عورت نے زلدگی میں پہلا اچھا کام کیا اتنے بریہ سے بھلا اس سکھری کو کہا سنے گئے یہ کنڈیوز آج کہاں سے سیب خرید لائی لیٹنو اچھے گیا میں تو کھا دوں زلوی سے راجو سیب کھا جاتا ہے لیکن راجو جیسے ہی سیب کھاتا ہے وہ بھی سیب بن جاتا ہے اتنے بریما گھر واپس آتی ہے اور راجو کو گھر پر نہ پا کر گزے میں آ جاتی ہے اس آدمی سے تو میں دکھی آ گئی ہوں کب آتا ہے کب جاتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا آوارا کہیں گا اسے راج چھوڑیل واپس راجو کے گھر آتی ہے ایک اور نیا شکار جے ہو جے ہو چھوڑیلوں کے دیو تاکی اس طرح تو میں دنیا کی سب سے طاقتور چھوڑیل بن جاؤں گی میں نے اس راجو سیب اور باقی کے سیبوں کو تو اپنے کبزے میں رینو پھر چھوڑیل سیب کو لے کر اڑ کر اپنے باغ میں چلی جاتی ہے ادھر راجو کافی دیو تک گھر نہیں آتا اس وجہ سے ریما چنتا میں پڑ جاتی ہے یہ راجو ایسے تو کہیں نہیں جاتا اور رات میں تو ہمیشہ گھر لٹ آتا ہے یہ کہا گیا اور دیکھو تو سارے سیب بکھا گیا بھکا گئی کا چلو ڈونڈو اب اسے ہائے رے میری قسمت کیسا ناس میٹا پلے پڑ گیا ہے اگلے دن صبح ریما کو ببلی بلتی ہے ارے ریما بہن کے ہویا آنکھیں گھڑی سوجی لاغ رہی سے راجو بھائیل نے سوڑ نہیں دیا کہ تبھی وہاں سیب والی آجاتی ہے اور ببلی کا پتی شامو اس سے سیب لینے لگتا ہے ریما اور ببلی چھڑکی سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ارے بہت سیب والی بہت اچھے لاغے ہیں کھارے سیب تو منہ سے لینے کا منہ کر رہا ہے تاک جی تو سینا کیا بابو جی آپ بھی نا بلکل تازے ہیں بس آپ کے لئے ہی ابھی پیر سے توڑ کر ڈا رہی ہوں اچھا بات ہے تو تو اچھی کرا سا ہے لیکن میں لوں کھوڑی لوں پہلے چک کروں گا پھر سیب والی اسے ایک سیب دیتی ہے سیب کھاتے ہی شامو کو چکر آنے لگتے ہیں ارے یہ تنیم منہ کیے کھلا دیو مارے کو تو گھرے چکر آوے سے تبھی شامو لیچے گر جاتا ہے اور سیب بن جاتا ہے سیب والی بھی چڑیل کے اٹھنے آ جاتا ہے اور شامو کو اٹھا کر وہاں سے اٹھ جاتی ہے یہ سب ریما اور ببلی دیکھ لیتی ہے ارے ببلی بہت میرا پتی تو سیب بن گیا سے اب میں کہے کروں پتہ نہیں چڑیل اس نے کوئی فوٹ چیٹ میں نہ کھا گئی ہوئے ہائے میرے پتی بیچارے کو سیب بنا دیا بندے بھی کوئی ککری وغیرہ بنا دے بھی ہائے نے میرا پتی ارے چپ کرو ریما بہن آپ اس نے کچھ بھی کیا ہو شامو بھائی کا ہم اسے پکڑے بنا نہیں رہ سکتے اس لئے تم پریشان بتو پھر ریما اور ببلی گاؤں کے پردھان کو جا کر ساری بات بتاتی ہیں اچھا ببلی بیٹی اگر یہ سب سچ بات ہے تو ہم سب لوگ سچ موچ خطرے میں ہیں اور ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا پھر پردھان جی اور گاؤں والے ہاتھ میں گنگا جل لے کر سیب کے بات بچاتے ہیں پردھان جی ہم کہا تھے جو نہ گنگا جل چھڑک کر اس بات میں آج لگاتے ہیں جو کچھ ہوئی جل کر بھاک ہو جائی ہاں جیسا تم لوگ آگ لگتے ہی چھڑیل کا جادو ختم ہونے رکتا ہے اور گاؤں والے جو سیب بنے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا سیدھان جی میں ٹھیک ہو گیا آپ نے مجھے چھڑیل کا روٹ چارٹ بننے سے بچا لیا تب ہی چھڑیل وہاں آجاتے ہیں اور کچھ سے میں آجاتے ہیں آرے آ راجو پہلے یہاں سے بھاگ لے اور دیکھ تبھی اممہ آگے ایک خوشی منانا آگو سب یہاں سے آجی یہ چاکیا دشٹو میرا سارا جادو ختم کر دیا میرے سالوں کی میرے برباد ہو گئی میں آپ سب گاؤں والوں کو زندہ نہیں چھڑوں گی سب کو مار کر کھا جاؤں گی تب ہی چھڑیل کے آگے پتہ آ جاتا ہے ہم کا ہم کا ماہ کر دو میاہ ہنچے گلتی ہو گئی ہم آج سے کاؤنر عورت کی طرف آخ نہیں اٹھائیں گے جب ہی دیکھیں گے صرف مار دے ہی دیکھیں گے ماف کر دو جی تُو نے میرے پتی کو سیپ بنایا نا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی تو یہ سب دیرا کیا دھرا ہے سب سے پہلے میں تجھے ہی مار دیتی ہوں پھر باقی گاؤں والوں کو دیکھوں گی چھڑیل پتہ کو پھیک کر ریما کی طرف پڑتی ہے آدھے مر گئے آدھے میری کمر آہ آہ اس کا تو کمرہ بن گیا بہتے در دھو رہا ہے بھائی تبھی تانترک اپنے پاس سے دھس میں نکالتا ہے اور چھڑیل کی اوپر پھیک دیتا ہے پاؤڑر پھیک رہا ہے مجھے گورا کرنے کے لیے ترین دیکھ تو صحیح ابھی میرا جادو ہاہہہہہ مزا آ جائے گا تجھے تبھی ایک دم سے چھڑیل جلنے لگتی ہے آہی تانترک یہ کیا کر دیا مجھے جلن کیوں رہی ہے میں جلنے رہی ہوں بچاؤ بچاؤ تُو نے مجھے گاہوالوں کو بہت پریشان کیا تھا اب دو دو گئی تھوڑے دیر میں چھڑیل پوری ججاتی گے اور گاہوالے چھڑیل کے سائے سے آزاد ہو جاتے گے اور سید کا بات بھی ٹھیک ہو جاتا ہے